شاہر بیمارکاری گرداد صاحب انہوں نے بہت ساری کتابی پحقیقی مدیان کے اتنی سقافت سخت کیا ہے انہوں نے چیز بکر بھیجی ہے کہ ہمیں جن زبانوں اور گونیوں بزیتر ہوا ہے ایک پحقیقہ کے حسی حسی یہ دوستہ بھی ضروری ہے کہ ستہ سخت کی ایک تیس زبانوں کے علاوہ بھی دیگر ایسی تاریخی اور بڑی زبانوں کے لئے تسکرہ نہیں ہوا ان میں سب سے ہماری زبان دراؤڑی ہے جس کا تسکرہ ہماری زبانیں مزیدی ہیں طالب، ملیانہ، دنڑی، دلگو، اسی طرح سواب کو اس دانوں میں بوری جائے کہ زبان کاشتاری کیونکہ کاشتار سے حجر کر کے آنے ہوئی زبان کی چتار کی نہائی کی بڑی اور مہم زبانیں کو ایک ریکس کا نام ہے باشکلی 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 جو بیٹا بیٹا ہے پالی زبان ہے ہماری زبان کی تبیر پرسل سکرت کے ہمارے زبان ہے بردستہ پشتوں کی ایک بردستہ پشتوں کی ایک زبان ہے جی بوزنیاں کائی دیو نہیں ہوا سکتا مدرز اکرل ازاد اس سکت میں شہر مدشک آنے کی داوی دیرہا ہے وہ گیٹیوٹ ہے اسلام آباد مڈاک کالیج اسلام آباد لکھے برادر آرخ حلی صاحب آپ کو ایک دورکتی کے حوالے سے ایک نام کاراں کے سامنے رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس ہنکو بورٹ کے چیزمین صاحب اور منتظمینی پروگرام کو سلام آلے کیوں میں سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں مینود کیا سب سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا چونکہ جس زبان پر ایک کام ہوا ہے اس سے پہلے وہ پھر ہے والد مقدرم خاضی والی محمد نے جو دبرون کے خاضی کے نام سے جانے جاتا تھے انہوں نے اس پر ایک مقالہ لکھا آج سے ایک ساتھ پہلے تو اس کے کچھ پرگراف یا اس کے کچھ ماخص میں آپ کے سامنے بتاؤں گا چونکہ میں خود یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ دور زبان میں دورپتی زبان میں جس کے بہت سارے لانتے ہیں اور خوشکسمتی سے ابھی ابھی تذکیرہ ہوا کہ پائکلی زبان جو ہے یہ دورپتی کی ایک زیر شاہ ہے جو ہم پہ بولی جاتی ہے اس کا تذکیر ابھی ابھی ہوا دورپتی زبان کو مختلف ناموں سے مختلف رائٹر میں جو کیا ہے اس کا تذکیرہ کیا ہے سپیشل اگر آپ پرائر آپ ہندو کش میں دیکھیں تو جانتی دورپ نے دورپتی کو نرسلی زبان کے نام سے یاد کیا ہے تو اسی طرح اس کے لئے تقریبتی شون اگر آپ دیکھیں دورپتی زبان چطران میں بھونے والی خواہ کے بعد اور پشتوں کے بعد سب سے بڑی زبان ہیں لیکن دورپتی کے ساتھ جو سب سے بہت آسان ہوا تو یہ ہوا کہ دورپتی زبان تو دورپتی زبان تو دورپتی ترسل کیا ہے دورپتی زبان کے ساتھ جو سب سے بہت آسان ہوا دورپتی زبان کے لئے دو مبالیہ چاہی گئی جس کے بعد سیوز کا ایک پورشن جو قرنگو کے نام سے ہے ایسی ارنگو کے نام سے اس میں راپر ارنگو میں تقریباً جو لوگ ہوتا ہے اور قرنگو میں جس آپ آنگر جائے دیپ تک کے ایریہوں میں جو زبان دورپتی زبان جانتے ہیں اس کا جو نیزہ تھا وہ ٹوٹلی اپنے اوڈیزمنٹ پاہتے لگا جبکہ اپنستان کی طرح جو زبان دورپتی زبان دورپتی زبان دورپتی دل رہی ہے اور اس پیشلی اس توقع یہ ارنگو میں ارنگو میں صرف چونکہ انہوں کے ہeffectی نہیں ہے انہوں کے سامنے میں اتنا ساہت حاقہ دینا کہ ارنگو میں جو قومتی بودی جاتی ہے اور اسی طرح پلے گبرو میں ارنگو آہ گیا اور گبرو آہ گیا جس پر کتاب ملیدے کے لکھی نہیں ہے مملکت کے گبر کے نام سے تو گبرو پورا کے پورا کیا ہیں اور عرقی میں جو آسکر بولی جا رہی ہو گیا رہے ہیں اور وہ زبانے جو جنہوں نے اپنے اندر ترسلے زبانوں کو زم کر لیا پشتوں ہیں جو جس کے زیادہ سے زیادہ اثرات کے لئے جب سے سب سے بڑا در مخصاد پشتوں کی وجہ سے مخصاد نام نہیں کہہ سکتے یہ گلوبلائیزیشن کی وجہ سے اس نے گورپتی کو اپنے اندر زم کر لیا اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے گورپوں کے دو بڑے گاؤں اس سے متاثر ہو گئے ایک باردام کے نام سے جو آسکر کے اندر ہے وہ کن لوگوں نے گورپتی کو بولنا چھوڑ دیا اور وہ جو جنہوں نے آسکر بھی کیا بولے وہ پشتوں کو دیا دوسرا جو بڑا مخصاد ہوا مخصاد نام نہیں کہہ سکتے علیہ پہلے آسکر کو دکھوں گروبلائیزیشن کیا سکتے جا گیا انہوں کن لوگوں نے جو نرسہ تھی ہے جس کو نارے کے نام سے جانتے ہیں اس کا نام ہے دنرے کے لئے پشتوں میں نام رکھا گیا ہے چونکہ وہاں پہ جو مذاہب تھے وہاں پہ جو لوگ تھے آپس میں تصادق کی وجہ سے اور سپیشل لوگ تیار کیلے جاتے تھے کافرستان کافرستان دو اسم میں تخصیم تھا ایک اندرستان کے نیاز کے آدھے کے جدران میں درستان کے سارے کافی پھر سارے کے ساروں مسلمان ہو گئے جبکہ الی بھی کلاش میں دو مسلمانیں تو وہ رہتے تھے اور بہتی میں ان کافیروں کو کیا کہتے تھے یاجو شمالوں کی کہتے ہیں اس طرح قرآن کی اس طرح ہے تو ان خوموں کو یادی ہو جو خارجوش کہتے ہیں وہ اندرستان والے ہاتھ کے آپس میں حلائیہ ہوں گئے پھر یہاں سے باجور سے اور محمد دنسی شاور سے جب وہاں پہ جہادی کے سی جاتے تو ان کو ناساکی پہ یا ناڑے پہ بنا دیا جاتا تھا اس ناڑے کا نام پشتول پشتول پہ بانے رکھنگے کے دلڑے کے لئے کہ یہاں کے بڑے غیور ہیں کہ ایکنی کنچوری کے باہد جو خارجوش نے دبا کے باہد وہ کیا درے بنا دیا تو اس نے اس کا نام ناڑے پڑھ گیا تو بات میں جاہد حضور نے اس کی طرف درسائق اور ملکش پہ ذکر کیا ہے کہ یہ کیا ہے ناساکی زباد ہے تو اس نے اس نے لکھا بیا ہے اب میں ہمیں صرف کتنا ذکر کرنا چاہوں گا جو میں نے لکھتے ہیں انہوں نے اس نے جو نام کیا وہ سب سے پہلے کہ یہ کہاں سے آئے یہ کس کے شاہر ہے کس طرح ہے ٹھیک پھر اس نے پہلے دو کتابیں لکھی بھی ہیں تو ان دو کتابوں میں سنوریان تازہ نے لکھی ہے تاریخ ملکستان کے نام سے تو اس نے دورپتی زبان کو ملکستانی زبان کے ساتھ ملا دیا ہے جبکہ تاریخی یہ آس اگر آپ دیکھیں گے تاریخی یہ آس لیے تو الگ الگ زبان ہے اور شروع سے ان کے درمیان تصادم رہا ہے اور تصادم کے نتیجے میں جو نارہ ہے جس کو نارساتی کہتے ہیں اس میں یلغا ہوا وہاں میں سارے کے سارے لوگ قتل ہونے کے بعد وہاں میں صرف ایک گرانا بچ بیا ہے تو یہ ایک یعنی کمپلیٹ سبوت ہے جو تحضیر کے تحضیرکاروں کے لئے موجود تھے کہ وہ کیا ہیں وہ الگ الگ زبان ہیں جبکہ اس نے تین پڑے زبانوں نے گھوڑکتی کو ملکستانی زبان کو اور ایک زبانیں جو ادھر پوڑی جاتی ہیں چہانسلے سے آگے ایک ولایت میں وہاں پر پوڑی جاتی ہیں نموان جی سے کہتے ہیں ان دنوں کو ملا دیا تو تحضیر کے لئے اس میں اس میں آگے نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود ریسرٹ ہوں اور اس سے ہمارے اپنے سے بتا لیا ہے میں خود ریسرٹ سکالر ہوں تو میں اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں کتابیں بھی لکھی گئے ہیں جو میں نے پڑے ہیں جو میں نے ریسرٹ ہے تو میرے اوہلی صاحب کے ساتھ کی جو اس سے میں نے سوری ہے تو اس میں ملکہ کی گورت ہو رہے ہیں جس میں پڑے گئے جیاست ہیں تو اس میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں یہاں پر آپ وہاں کے سامنے واضح کرتا جا رہا تھا کیونکہ ٹائم میں مختصر ہے ایک مقالے ہر کو بڑا نہیں جا سکتا اس مقالے کا ایک کنوان ہے تاریخ گورت تاریخ ہے گورت اور اس زبان میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جس طرح پڑے گئے ہیں ایک کسی کو پڑے گئی کے نام سے جانتے ہیں گورت کے نام سے جانتے ہیں اور اسی طرح نرسادی کے نام سے جانتے ہیں تو ایک مفاصل ایک بہت بڑے اس کے ساتھ اگر اس کو فرش کہا جائے تو پھر انسانی سمجھ میں آسکتی ہے بات اب یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لینگویجس کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ اس زبان کو کسی طرح بچائے گا یہ نکر فارم جائے گا اس کے لئے ہماری پوشی سے جاری ہیں ہم خود اس کام دی کگٹی بنائے گئے وہاں پہ آمان ساتھ ایڈکیٹیڈ لوگ ہے ہم نو حمول جو پہتانی زبان سے آئیستہ ختم ہوگا رہے ہیں جو دور پتیس آئیستہ آئیستہ ختم ہوگا رہے ہیں ان کو ہم جمع کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں بقائد ترزیم بنایئے اور درس ملائے کو خواہ کی آفرس ہو رہا ہے ان کے عبادستان کی جس کو وہ پیٹیڈر کہتے ہیں وہ اس میں شمولیت کریں گے عبادستان کی طرف سے دیگرواں کو کہتے ہیں تو دیگرواں صاحب ہوں گے ایک سرمالی ملوان کی کانش کے فیسپل ہے جو دور ہے وہ اس میں شمولیت کریں گے اور اسی طرح ہمارے نیا پر بہت دولا تازہ جو ان کے نصف میں تو اس میں بھی ہم نے بازے دیئے کہ اس کی غلطیاں کیا ہے تو اس میں دس جوڑائے کو انہوں تعلقا ہے حضی شمولتان صاحب اس میں اس کی نمائندے بھی کہیں گے اور وہ اس کو سپورٹ کرے گے اور انہوں کی نمام پہ ہوگا اس کے لئے ایسے حضور پہ جو دوبتی زبان میں بولے جاتے ہیں ہاں دوبت پہ یعنی میں صرف ٹائم کی مختصر ہونے کی روزے سے میں صرف تین پانچ کی طرف بشارہ کرنے گا جسا ہم پشتوں میں کہتے ہیں ستن تو ہم ستن کروا جو کمرے میں لگائے جاتے ہیں ہم ستن کہتے ہیں چونکہ میری جو کمر اس میں پشتوں میں دلتا ہوں اس کے ساتھ مپیم نبک میں بولتا ہوں اس ستن کہتے ہیں دوبتی طرح ہم اسے ستن نہیں کہا جاتا اس کو کہتے ہیں پھر جس سے ہم کپلوں کو کی ضرائف کر دے ہیں اس کو پشتوں میں ستن کہتے ہیں لیکن اس میں ہم دوبتی طرح ہم اس سوئل کیتے ہیں اسی طرح آپ اسی چیز پر خارج کردے ہیں ہم نے دوستان پر آپ ساتھ رہا چکڑد ہیں دوبتی طرح ہم کہتے ہیں تو ایک اچھی زبان ہے اس کو آگے جانا چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بار پھر بھی شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے مجھے پوریران پر پھلایا اور انشاءاللہ اگر اگر موہا ہو اور نہ ہوا تو میں انشاءاللہ وہ بھورا مقال آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور آخر میں یہ قرص بھی کروں گا جن حضرات کے ساتھ کوئستانی یا دورپر کے زبان جو آخر میں توئستانی کے نام سے جانا جاتی ہے کسی طرح کے بھی مجھے رات ہو بہرے بھورہ رہنمائی تیرے تمہیں مشکل ہوں السلام